جس دن بچے کی اممہ کی طبیعت خراب ہے اممہ بیمار ہے اور بچہ پھر بھی سکول آ گیا ہے اس دن سکول والوں کو چاہیے کہ اسے واپس بھیجیں اس سے کہیں بیٹا آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے آپ کیوں آ گئے آپ کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا والدہ کی خدمت کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ مطلب ماں کی خدمت میں عظمت ہے یا سی ڈبلو کرنے میں عظمت ہے بات سمجھا رہی ہے اچھا اس نے کہا نہیں مطلب وہ اسکول پہنچ گیا ہے اور اسکول میں اس کو کہا جا رہا ہے والدہ ان کے اعترام پہ اور ماں کی خدمت پہ مضمون لکھوایا جا رہا ہے ماں کہہ رہی ہے ذرا میرے کچھ کام کر دو وہ کہہ رہا نہیں مجھے ہومورک ملا ہے ماں کی خدمت پہ بیس نمبر کا مضمون لکھنا عجیب سی چیزیں ہیں عجیب سی چیزیں ہیں یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ پرابلم محسوس ہوتا ہے آپ اس کو واپس بیجیں اس دن آپ کہیں کہ ہمارے اسکول کی پالیسی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو اس کی خدمت کریں گے آپ آپ اسکول نہیں آئیں گے یہ غلط بات ہے اس لیے کہ ان کی خدمت کرنے میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا علم بھی حاصل ہوگا عجر بھی حاصل ہوگا عجر کی قیمت پر حاصل کیا علم برکت اور خیر کا باعث نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بتا دوں عجیب بات ہے یہ میری پوری بات سمجھ رہا ہے آپ اس کو کہیں بیٹا آپ جائیں واپس گھر میں جو ہے نا آپ لگائیں ٹائم یہ جو ہم نے کیا ہے نا کہ آٹھ بجنے میں ایک منٹ پر بچہ یعنی ایک منٹ لیٹ ہوا آپ نے واپس بھیج دیا یہ بالکل جہالت ہے تم ایک منٹ لیٹ آئے ہو لہٰذا اب جو ہے تم پورا دن اسکول میں نہیں آؤ اصل میں اس میں جو بات ہے نا وہ یہ کہ جو اس میں جو اہم بات ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں بنیادی بات بنیادی اہمیت حاصل نہیں کر پائی فروعی بات بنیادی اہمیت حاصل کیے ہوئے یعنی اسکول بچے کے موزے بچے کی جرابیں جو ہیں وہ صحیح رنگ کی ہے یا نہیں ہے یونی فارم میں نیلے رنگ کی تھی اس نے کالی پہن لی ہے تو اس کو باہر نکالو اور اس کو مرغہ بنا دو ٹھیک ہے تو یہ زیادہ اہم ہے یا کوئی اور چیز جو بہت اہم ہے بات سمجھا رہی ہے تو ہمارے تعلیمی نظام میں وہ معاملات جس کی کوئی مثال نہ تو سنت رسول میں ہے نہ سنت مغرب میں ہے اس کو تو فوراں چھوڑ دینا جائے نا اس کو تو اسی وقت ہم کہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں آڑ بچ کے ایک منٹ پر بچہ آیا اور میں نے اس کو بیزت کر کے گھر بیج دیا تو اس کام کو تو میں نے فوراں توبہ کر لوں نا یہ نہ نبی نے کیا ہے نہ گورے نے کیا ہے اس کو تو فوراں چھوڑ دوں نا کیا خیال ہے تو ہمارے تعلیمی نظام کو کیسا ہونا چاہیے آپ کو سمجھ با رہا ہے ہمارے تعلیمی نظام کو کیسا یعنی بالکل ایک تبدیلی ہے جو اب آپ اس پر سوچیں گے کہ ہمیں اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے